نگر پنچائت پاک بڑا میں پرانے تھانے کے پیچھے مہلک پر روٹ پر نالا بند ہونے کے قارن گندہ پانی سڑک پر بھر گیا جس کے چلتے اس تھانی نوازیوں کے ساتھ ساتھ رہاگیروں کو بھی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے پاک بڑا مہلک پر روٹ کے اس تھانی نوازیوں دوارہ بتایا گیا کہ پورے علاقے کا پانی اخقالی پڑے پلوٹ میں بھر جاتا ہے جس کے چلتے گھروں کی نیو میں پانی بھر جانے سے مکان مالکوں کے سامنے خطرہ منڈ راتا جا رہا ہے ویروت جتا رہے لوگوں کا ہی کہنا تھا کہ نالی ٹوٹی ہونے کے قارن نالی کا پانی راستے پر ہی بھرا ہوا ہے اس سے جل بھراو کی استثیتی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں کافی سمسیہ ہو رہی ہے چھیترکی سمسیہ سے نگر پنچائت پاک بڑا کے ذمہ دار ادھکاری انجان بنے ہوئے ہیں جل بھراو کے ساتھ ساتھ مکہ مارک پر کیچوڑ کی بھی بھرمار ہے اور گندگی کے بیچ سنکرامک بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے ذمہ داروں کی اداسینتہ کے چلتے گھرامیڑوں کو اس گندے پانی میں نکلنے کے لیے ویوش ہونا پڑا ہے گھرامیڑوں نے بتایا کہ نالی ٹوٹنے کی وجہ سے گھروں سے نکلنے والا پانی نالی میں نہ بھیک کر سڑک پر بھڑ جاتا ہے اس راستے سے سائیکل و موٹر سائیکل سے بھی لوگ نکلتے ہیں لیکن جل بھراو کی استطیق ہونے سے لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے اسی راستے سے نمازی پیدل مسجد تک جاتے ہیں جل بھراو ہونے سے لوگوں کو گندے پانی سے ہو کر نکلنا پڑا ہے کافی بار سمبندت ادھکاریوں سے شکایت کی گئی ہے مگر کوئی نستارن نہیں ہوا اس دوران محمد جان وسیم اسحاق نسیم شعیب رہا جان ڈاکٹر مشتاق عاصف محمد عثمان ارفان عادی موجود رہی سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ آدھا کر رہا چاہتا ہوں اور آپ کے مادیم سے جو کہنا ہماری بات اوپر پہنچ پائے گی آپ کا شکریہ بولتا ہوں میں اور ہماری سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر گھر مکان اہم بن ہوئے اور اس کے براور میں پانی براوہ آئے اکھٹا مאگ چاہتا ہوا ہے اور اس لئے مچھر کبھی آتی ہے اور مچھرکس کی جو پرسانی ہمارا سب کے سندھان نے اور مدبو بھی ہے اور تمام لوگ ملدہ گلہ کودہ اور تمام تمام ملدہ میڑ مچھی کیاکچی ڈالتے ہیں لوگیا اس سے بیماری بھی پیدا ہو رہی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ پرسان ہمارے گھر بھی گڑھنے تیار ہے اور ہمارے گھر کے اندر بھی گھرے 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 ہوئے ہیں پانی آگ کدر سے رہا ہے پانی پورے مولے کے پورے بستی کا پانی ہے اور سب نالیے کو پانی کھٹا ہو کر کے بیا دیلی روڈ کے بھی آئے ہیں اور بستی آبادی میں کھٹا پانی ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے یہ بتاؤ آج جب پردرشن ہوا ہے پردرشن ہوا ہے یہ پانی بھر رہا ہے یہاں پہ بستی کا نالوں میں تو جانی رہی ہے پلوٹ میں آگے بھر رہا ہے سارا پانی پلوٹ کس کا ہے پلوٹ تو یہ پرائیویٹ ہے پھر آپ نے اس کی شکایت کی کیا نقصان ہوئے اس کی شکایت کری تو نقصان کیا ساری بنیادیں گل رہی ہیں مکان گرنے والے ہیں مکان ایک چاہمالا جو تھا درہارہ پڑھ گئی دے ہو مکانوں میں درہارہ پڑھ گئی سب گلگے دکھائی دے رہوں گے شکایت کی آج کھاں کے رہنے والوں شکایت کیا سمسیاں آج جو بھروت پردرشن کیا گیا ہے شکایت کیا جو ہے یہ نالا نالا جو ہے سٹائننگ ہے نالا بن پڑا ہے پانی کا کوئی نکاس نہیں ہے لوگوں کے گھرے محمد جان کے گھر میں پانی گوچا ہوا ہے پراس و رضبین دھوگ ہیں یہ بچے کے سامنے پانی کھڑا ہے